ویلکم آج ہم بات کریں گے سیکنڈ ٹرم آف بنیزیر بھٹو ان کی فرسٹ ٹرم میں آپ میری دوسری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہم ان کی سیکنڈ ٹرم کے بارے میں بات کریں گے جو انیس سو ترانوے سے انیس سو اچھانوے تک تھی یہ انیس سو تریپن میں پیدا ہوئی دوزار ساتھ میں ان کو زیزینیٹ کر دیا گیا تو آج ہم ان کا انٹرڈکشن دیکھیں گے ان کے ڈیمیسٹک پروگرمز دیکھیں گے اور مرتضی بھٹو ان کے بارے میں دیکھیں گے ان کے اکنومک ایشوز پرایوٹائزیشن کی پالیسی کیونکہ پی 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 کا بیسک موٹیف جو تھا وہ سوشلسٹ تھا لیکن انہوں نے کچھ چیزوں کو پرایوٹائز کیا ان کی فران پالیسی ملیٹری کے ساتھ ریلیشن اور پھر ان کی سیکنڈ ڈسمیسل اور لیڈر آف اپوزیشن اس کے علاوہ ان کی ڈیتھ ورز ایجینیشن تو یہ ساری چیزیں آجام دیکھنے والے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بینیزیر بھٹو ہیں ان کے ساتھ ان کے ساتھ زیادہ بلاول بھٹو ہیں جو اس وقت پاکستان پیپل پارٹی کے چیئرمن بھی ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کا انٹرڈکشن دیکھتے ہیں اس کا بیسک انٹرڈکشن میں ان کی فرسٹرم میں بتا چکا ہوں یہاں پر ان کی فرسٹرم کے حوالے سے ان کا انٹرڈکشن میں دے رہا ہوں تو آئی جی آئی اسلامی جمہوری اطاعت جنہوں نے انیس سو نوے میں الیکشن وون کیے تھے اور میاں محمد نواز شریف پرائم نیسٹر بنے تھے تو انہوں نے کچھ اکنومک ریکوری لے کے آئے تھے کنٹری میں اپنے دور میں اس وقت بھٹو اپوزیشن لیڈر تھی لیکن ان کا سارا کا سارا فوکس پنجاب پر تھا ٹھیک ہے آج بھی اگر ہم دیکھیں کہ انیس سو تیرہ سے لے کے دوزار اٹھانہ تک پی ایم ایلن نواز شریف نے رول کیا تو ان کا بیسیک فوکس بیسیکلی پنجاب میں اور پنجاب سے لاہور میں رہتا ہے تو اس وجہ سے جو باقی پروینسز ہوتے ہیں باقی جو لوگ ہوتے ہیں خاص طور پر جو سات پنجاب کے لوگ ہوتے ہیں وہ کافی زیادہ کرٹیز کرتے ہیں نواز شریف کو پی ایم ایلن کی پالیسیز کو اس کے علاوہ باقی پروینسز بھی ڈسکریمنیشن کی باتیں کرتے ہیں تو یہی حال تھا اس دور میں بھی کہ آجی آئی نے پنجاب پر زیادہ فوکس کیا باقی پروینسز پر نہیں فوکس کیا اس کے علاوہ انڈسٹریمنیشن جو تھی وہ بھی پنجاب میں تھی اس کے علاوہ نواز شریف نے سب سے بڑی جو غلطی کی وہ پریزیڈنٹ کی پاور سکم کرنے کی کوشش کی ایرث امنمنٹ کے ذریعے پاکستان کے صدر کے پاس یہ پاور تھی کہ وہ کسی بھی وقت جو نیشنل اسمبلی ہے اسے ڈیزولف کر سکتا ہے تو نواز شریف نے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جس کے وجہ سے پریزیڈنٹ نے اس کو ڈیزولف کیا نواز شریف کے حکومت کو اور دوبارہ پھر سے بینیزر پٹوگ حکومت میں آئی اس کے بعد انیس سو ترانوے میں الیکشن ہوئے جس میں پی 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 نے چھاسی سیٹیں حاصل کی آپ دیکھیں کہ پہلی دفعہ جب یہ پرائی منسٹر بنی تب انہوں نے نانٹی تھری سیٹس گین کی تھی لیکن آپ ایٹی سکس اور پی ای ملن نے سیونٹی تھری سیٹس حاصل کی اور پہلی دفعہ انہوں نے فیفٹی فور حاصل کی تھی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیسیکلی پی ای ملن آگے ہی تھی یہ نانٹی تھری سیٹی سکس پر آئیں اور یہ فیفٹی فور سے سیونٹی تھری پر آئے تو پی ای ملن نے بیسیکلی گین کیا تھا اور پی 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 نے لوز کیا تھا لیکن اوورال چونکہ انہوں نے مجورٹی حاصل کی اس کے علاوہ لنسٹس بنائے دوسری پارٹی کے ساتھ تو پی 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 بیسیکلی جو پٹو تھی وہ پرائم منسٹر بنی لیکن پہلی طرح میں بھی نواز شریف پنجاب کی چیرمنت تھے ان کی جو نون لکھ تھی تو دوسری طرح میں بھی یہ پنجاب میں بہت زیادہ سٹرونگ تھے خاص فور پر لاہور کراچی راولپنڈی تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بڑے بنیادی شہر ہیں اس کے علاوہ فاروق لگاری جو پی پی کے نومینی تھے وہ پہلی دفعہ پریزیڈنشل لگاری کو نومینیٹ کیا جو پریزیڈن بنے تو اس وقت بنیادی پٹو کو یہ پورا اعتماد تھا کہ فاروق لگاری اس کا ہینڈ پکٹ میں آنا اس کا پپٹ ہے وہ کبھی بھی اس کے خلاف بات نہیں کرے گا لیکن ہم ہینڈ پہ دیکھتے ہیں کہ خود لگاری نہیں پی 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 کی گورنمنٹ کو ڈیزولف کیا بعد میں اس کے علاوہ ان کے دوسرے ٹینیور میں ان کی مدر اور ان کے حسبن آسفلی زرداری وہ کیمنٹ منسٹر تھے اس کے علاوہ انیس سو چھانوے میں پٹو نے اور اس کی اسپر نے یہ ڈیکلیئر کیا کہ ان کے پاس ٹوٹل ایسیٹس ون پائنٹ ٹو ملین یو اس ڈالرز کی ہیں ٹھیک ہے جو بلکل غلط تھا ان کے بیرونے ممالک میں بہت زیادہ ساسے تھے جو انہوں نے بلکل ڈیکلیئر نہیں کیے اس کے علاوہ بھی بہت سارا دولت تھی اس کے علاوہ انیس سو چھانوے میں ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل ٹھیک ہے انہوں نے پاکستان کو ورلڈ سیکنڈ کرپٹ کنٹری ڈیکلیئر کیا ٹھیک ہے یہ ایک بہت بڑی بات تھی کہ یہ ان کے دور میں پاکستان دنیا کا دوسرا سب سے زیادہ کرپٹ کنٹری تھا اپنے دوسرے ٹینیور میں بھٹو نے ٹونٹی فورن ٹریپس کیے ٹھیک ہے تین سال تک انہوں نے اقومت کی تین سال میں چھتیس مہینے ہوتے ہیں تو چھتیس مہینوں میں چوبیس انہوں نے فورن ٹریپس کیے تو تقریباً سال میں یہ آٹھ بنتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دوسرا ٹرم انہوں نے زیادہ تر کام پر گزارا تو یہ ایک تھا اس کا انٹرڈکشن اس کے بعد آتے ہیں ان کے ڈومیسٹک پرابلمز اور مرتضیٰ مرتضیٰ بھٹو ان کے چھوٹے پائی تھے تو ڈومیسٹک پرابلمز میں سب سے بڑی پرابلم جو بھٹو نے فیس کی وہ مہاجر پرابلم تھا مہاجر جو انیس سو سنتالیس میں انڈیا سے پاکستان میں آئے تھے اور کراچی میں وہ سیٹل ہوئے تھے اس کے علاوہ ہیدر آباد کے علاقے میں تو ان پر بہت زیادہ ڈسکرمینیشن کی جارے تھی بہت زیادہ ایکنومک مسائل تھے ان کے ایتھنک پرابلم بہت زیادہ تھے تو وہ موبیلائز کیے گئے بائی ایمکیوم متحدہ قومی محمد جس کو لیڈ کر رہے تھے الطاف حسین تو اس دور میں بہت زیادہ یہ ریٹس ہوئے بہت زیادہ یہ مسائل پادہ ہوئے خاص طور پر لوکل لیول پر تو اس چیز کو کانٹر کرنے کے لیے بنیزر پوٹو نے اپریشن بلو فوکس کا اعلان کیا اس کو تھرائز کیا اور اس کے اس اپریشن کی وجہ سے تقریباً کراچی میں تین ہزار لوگ مارے گئے یہ گورمنٹ کے فگرز ہیں دوسرے فگرز اس سے بہت زیادہ تعداد بتاتے ہیں کتنے لوگ مارے گئے اس کے علاوہ کسی کے کہنا ہے کہ کراچی پروبلم was not so much an ethnic problem لیکن ماننا یہ ہے کہ یہ ethnic problem نہیں ہے جتنا یہ economic problem ہے کہ economically basically discrimination کی جاتی ہے جس کے وجہ سے یہ سارے مثال پیدا ہوتی ہیں ظاہری بات ہے کہ پنجاب کو کیوں زیادہ criticize کیا جاتا ہے بلوچستان کی طرف سے یا سندھ کی طرف سے یا کے پی کے کی طرف سے کیونکہ economic discrimination بہت زیادہ پنجاب میں بلوچستان میں یا دوسرے پروبنسز میں تو یہ چیز بیج میں آ جاتی ہے اس کے بعد آتا ہے مرتضی بھٹو مرتضی بھٹو بینیزری بھٹو کے چھوٹے بھائی تھے تو basically مرتضی بھٹو کا معنی یہ تھا کہ ظلفپارلی بھٹو کو basically یہ lead کریں گے اور ان کے جانے کے بعد ان کو پی 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 کو lead کرنا چاہیے تھا لیکن کر محترمہ بینیزری بھٹو رہی ہیں لہذا یہ اس کے بہت زیادہ خلاف تھے لہذا 1995 میں انہوں نے اپنی ایک الگ سے پارٹی بنائی پی پی شہید بھٹو تو اس چیز کو وہ یہ run کرنے لگے اس کے بعد کیا ہوا کہ 20 سبتمبر 1996 میں کوئی نے kill کر دیا گیا انہیں ان کا ملر کیا گیا پولیس کے ذریعے اور بہت سارے including جو ان کی والدان تھی ان کا یہ معنی تھا کہ بینیزری بھٹو اور اس کا جو husband ہے زرداری وہ اس کے قدل کے پیچھے ہے تو اس دور میں یہ ایک کافی بڑا مسئلہ تھا جس میں خود بین بھائیوں میں اس کے علاوہ ماہ میں کافی زیادہ جو فرقہ تھا کافی زیادہ جو لڑائیاں تھی وہ ہو رہی تھی اس کے بعد آتے ہیں economic issues تو economic issues میں چونکہ بینیزری بھٹو کے پاس finance کی economic ڈگری تھی لہذا انہوں نے ministry of finance اپنے پاس رکھی اس کے علاوہ یہ اپنے والد کی جو نیشنلیزیشن کی پالیسیز تھی ان کی جو سوشلسٹ اکانومیز تھی اس کو کرٹیسائز کرنے لگی اب اس کے لئے پی پی کا جو بنیادی موٹیو ہے وہ اسی میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو سوشلزم ہے وہ پالیسی ہوگی پی پی کی تو جب یہ اسی کے خلاف چلنے لگ پڑی تو بس کے لئے مرتضی بھٹو یہاں پر ان کے خلاف ہوئے تھے ان کا معنی تھا کہ پی 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 کی جو ایسنس ہے اسی کو یہ damage کر رہی ہے اسی کو یہ خلاف کر رہی ہے تو بینیزر بھٹو ان کے خلاف ہو گئی اس کے علاوہ جب سوویت یونین فائل کر گیا سوویت افغان جنگ کے بعد تو اس کے بعد سے انہوں نے promise کیا کہ یہ ملک میں privatize کریں گی جتنے بھی جو ادارے نیشنلائز کیا گئے تھے ان کو privatize کریں گی میجر انڈسٹریز کو لیکن reality میں یہ کچھ بھی نہیں ہوا تھا صرف چند جو banks تھے جو state own کر رہی تھی ان کو privatize کیا گیا اس کے علاوہ ان کے دور میں جو روپی تھا وہ 21 سے 30 روپی دکھ فال کر گیا یہ تقریبا 30% فال تھا اس دور میں اور یہ کافی بڑا فال سمجھے جاتا تھا تو پاکستان کی economy کافی زیادہ گر گئی تھی اس کے علاوہ یونینٹی نیشن کی سینکشن پاکستان پر اس وقت لگ رہی تھی کیونکہ پریسلر امنڈمنٹ پاس ہو چکی تھی جس میں یہ لکھا تھا کہ اگر کوئی بھی ایڈ امریکہ سے پاکستان کو ملتی ہے تو اس بات کو انشور کیا جائے گا کہ پاکستان کے پاس کوئی بھی نیکلر اتھیار نہیں ہے لیکن چونکہ پاکستان کے پاس تھا لہذا پاکستان کو فوراں ایڈ اس کے علاوہ جتنا بھی باہر سے پیسہ ملنا تھا ایڈ کے ذریعے وہ سارا نہیں مل رہا تھا اس کے علاوہ انفلیشن ان کے دور میں بہت زیادہ تھی اس کے علاوہ ان کی جو انویسٹمنٹ پالیسیز تھی اس کے علاوہ ان کی جو انڈسٹریلائزیشن پالیسیز تھی وہ بہت زیادہ سیٹ بیکس فیز کرنی تھی اس کی سب سے بڑی وجہ وہی تھی کہ کنسپشن آف نیشنلائزیشن آف نینڈی سیونٹیز جو باہر کے انویسٹرز تھے ان کا یہ ماننا تھا کہ اگر وہ پیسہ پاکستان میں انویسٹ کرتے ہیں تو کل کو سٹیٹ اسے نیشنلائز کر سکتی ہے ان کی کمپنیز کو ان کی انڈسٹری کو لہٰذا پاکستان میں انویسٹ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تو اس چیز کی وجہ سے کافی زیادہ انہوں نے سیٹ بیکس فیز کیے اس کے بعد آتا ہے پرابیٹائزیشن اب چونکہ انہوں نے پیچھے کہا تھا کہ یہ پرابیٹائز کریں گی اور اپنے والد کی جو سوشلسٹ پالیسیز تھی ان کے خلاف تھی لہٰذا پہلے تو انہوں نے چونکہ ان کا دوسرا ٹینئور تھا اس سے پہلے نواز شریف پرائم مینیسٹر تھے تو ان کی جو پالیسیز تھیں خاص اور پر اکنومک پالیسیز اور پرابیٹائزیشن کی اسی کو انہوں نے فالو کیا اس کے علاوہ پاکستان کی سٹیٹ کے پاس جتنے بھی بینک سے ان کو پرابیٹائز کیا اس سے جنریٹ کیے گئے ٹھیک ہے پیسہ جو روپی تھا اس کے علاوہ امریکہ نے تقریباً بیس بلین کی انویسٹمنٹ کی پاکستان میں ٹھیک ہے تو اس چیز سے کچھ زیادہ اثر نہیں پڑا تھا اس سے بہت کم ہی اثر پڑا تھا اس کے علاوہ چونکہ کرپشن بہت زیادہ تھی لہذا زیادہ تر پیسہ پاکستان کا کرپشن میں ہی جاتا تھا تو اس پرابیٹائزیشن سے بھی کچھ زیادہ فائدہ نہیں ہوا بیسکلی تو پرابیٹائزیشن ہوئی نہیں تھی بہت کم ہوئی تھی جو ہوئی تھی وہ میں نے لکھ دیا لیکن کچھ خاص فرق نہیں پڑا اس سے اس کے بعد آتی ان کی فرن پالیسی اپنے دوسرے ٹینور میں انہوں نے تقریباً ٹونٹی فور فرن ٹریپس کیے تھے تو اس میں کیمونیسٹ ویتنم کا بھی تھا جہاں پر جا کر انہوں نے ٹریڈ ڈیل سے کچھ سائن کی اس کے علاوہ دوسری کیمونیوکیشن یہ سارے ڈیل سے انہوں نے سائن کی اس کے بعد انیس سو پچانوے میں امریکہ کا دورہ کیا جس میں یہ کلنڈن کے ساتھ ملی اور پریسلر ایمیڈمنٹ کو ہٹانے کا مطالبہ کیا ٹھیک ہے تاکہ امریکن ایڈ پاکستان کو ملے اور اس طرح کے جو معاملات ہیں ایکنومک سیچویشن پاکستان کی بیٹر اچھی ہو اس کے علاوہ انڈیا کے ساتھ ان کے تلقات اچھا نہیں تھے بنیادی وجہ کشمیر تھی اس کے علاوہ انہوں نے انڈیا کی نیوکلر پالیسی کو بہت زیادہ کنڈم کیا اور انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ بھی جاری کی کہ ایف انڈیا کنڈکٹا نیوکلر ٹیسٹ ایٹ ویل فورس ار پاکستان ٹو فولو سیوٹ کہ یہ انڈیا پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پاکستان کا جو نیوکلر پرگرام ہے یہ انڈیا پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر انڈیا اس کو ٹیسٹ کرے گا تو پھر پاکستان بھی کرے گا اس کے بعد تیس میں انڈیس سو پیچانوے کو تو انڈیا نے پرٹھوی ون ایکسپیرمنٹ کیا پاکستانی بورڈر کے ساتھ تو پاکستان نے اس کے جواب میں شاہین ون انڈیا بورڈر کے ساتھ رکھ دیا اس کے علاوہ انڈیس سو پیچانوے میں انڈیا تقریبا نیوکلر ٹیسٹ کرنے ہی والا تھا کہ امریکہ نے اس پر پریشر ڈالا اور اس کو ختم کیا جس کے جواب میں انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ بھی دی تھی تو یہ تھی ان کی کچھ فارن پالیسی اس کے بعد آتا ہے ملٹری کے ساتھ ان کے ریلیشن تو انہوں نے عبدالوحید کاکڑ کو چیف آف آرمی سٹاف لگایا جو پرو ڈیموکریسی تھے ویسٹرن ڈیموکریٹی کی جو سٹائل تھا ان کو مانتے تھے اس کے علاوہ ان کی بہت بڑی خوش قسمتی تھی کہ ان کے دوسرے دور اکومت میں جتنی بھی سینئر ملٹری آفیسر تھے وہ سارے کے سارے موڈریر تھے اور ویسٹرن کنسپٹ آف ڈیموکریسی وہ اس کو لائک کرتے تھے اب چونکہ بھٹو بھی ڈیموکریسی کو لائک کرتی تھی ان کے فادر بھی پہلے ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ پرائم میریسٹر تھے پھر یہ پرائم میریسٹر بنی پہلا دور اکومت پھر یہ دوسرا چل رہا تھا لہذا وہ اس کی کافی زیادہ سپورٹ کر رہے تھے اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ اس وقت ڈسلائک کر رہے تھے کنزروٹیو ان اسلامیسٹ نواز شریف اور اس کی جو پارٹی تھی پی ایم ایلن ٹھیک ہے تو ان کے دوسرے ٹینیور میں ان کو کافی زیادہ سپورٹ تھی ملٹری کی لہذا اس سائٹ سے اس کو کوئی مسئلہ نہیں تھا اس کے بعد آتا ہے سیکنڈ ڈسمیسل اینڈ لیڈر آف اپوزیشن تو ستائیس اکتوبر انیس سو چھانوے کو جماعت اسلامی نے سب سے پہلے ان کے خلاف پروٹسٹ کرنا شروع کیا ان کی پالیسیز کے خلاف بیسی کے لیے جماعت اسلامی تو شروع سے اس کے خلاف تھی کیونکہ عورت کو حکومت دینے کے حق میں وہ نہیں تھی عورت کے رول کے خلاف تھی وہ لہذا پروٹسٹ کرنا شروع کیا اس کے بعد کیا ہوا کہ چانو مومبر انیس سو چھانوے کو بنیزیری پٹو کو اسی کے ہینڈ پک مین جو تھا فاروق احمد لگاری اس نے اسے ڈسمس کر دیا وہ یہ ایٹھ امینڈمنٹ کا استعمال کرتے ہوئے جس میں کرپشن کے چارجز میس منیجمنٹ کے چارجز اس طرح کی چیزیں اس کے خلاف لگائی گئیں تو اس چیز سے بنیزیری پٹو کو اور پوری قوم کو بہت زیادہ شوک ہوا کہ اس کا اپنا بندہ جس نے بنیزیری پٹو نے جس کو خود پک کیا اور اس پر اعتماد کیا کہ وہ کوئی انٹرفین نہیں کرے گا اس نے اس کو ڈسمس کیا اس کے بعد انہوں نے سپریم کورٹ میں کیس کیا جس میں چھے ایک کی مدہ مدہ چھے ججز نے ڈسمسل کے ایک میں وڑ دیا ایک نے اگیسٹ میں وڑ دیا تو اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کافی بڑا ماجرن تھا سپریم کورٹ نے بھی فاروق آمد لگاری کے ایک میں وڑ دیا اس کے علاوہ از اوپوزیشن لیڈر انہوں نے انڈیا کے انیس سو تھانوے میں چونکہ انڈیا نے پہلے نیکلر ٹیسٹ کیا تھے اس کے جواب میں پھر پاکستان نے چاہے کے مقام پر نیکلر ٹیسٹ کیا اور اس طرح پاکستان نیکلر پاور بنا تو پہلے جب انڈیا نے کیے تو بینیزی ریپوٹو نے اس کو کافی زیادہ کنٹم کیا اس کے علاوہ ارج کیا دونوں کنٹریز کو کہ وہ کمپریہنسف نیکلر ٹیسٹ بینٹ ٹریٹی اس کو سائن کریں یہ بسکلی نیکلر پاور اس کے بارے میں تھی نیکلر ٹیکنالوجی کے بارے میں تھی اس پر الیک سے بات کریں گے اس کے بعد کیا ہوا کہ اپریل انیس سو نینیانے میں میں احتساب بینچ آف لاورائی کورٹ ان پر چونکہ کرپشن کے چارجز تھے ٹھیک ہے مس منیجمنٹ کے بہت زیادہ چارجز تھے دوسرے بھی تو اس کے علاوہ سویزل لینڈ میں ان کے خلاف انکیسمنٹ کے خلاف بہت زیادہ کیسز چڑھ رہتے تو لاورائی کورٹ نے ان کو پانچ سال قیاد ایٹ پوائنٹ سکس ملین یو ایس ڈالرز جرمانہ کیا اور ڈسکوالیفیکیشن ان کو ڈسکوالیفیک کیا کہ وہ اندہ کوئی بھی پبلک پوزیشن نہیں رکھ سکتی لیکن اس وقت یہ بائٹس تھی بیرون ملک تھی پھر یہ دبائی میں آگئی اور تقریباً آٹھ سال تک یہ پھر دبائی میں رہی مظہر جب ان کو سزا ہوئی تب یہ پاکستان میں نہیں تھی لہذا پھر یہ بارین رہی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر وہ پاکستان میں آئیں گی تو انہیں جیل میں ڈالا جائے گا اور انہیں اززینیٹ کیا جائے گا تو آٹھ سال دبائی میں رہی اس کے بعد پرویز مشرف نے جب اعلان کیا کہ دوزار آٹھ میں الیکشن ہوں گے تو یہ دوبارہ پاکستان میں آئیں اکتوبر دوزار ساتھ میں اور دسمبر دوزار ساتھ میں یہ جب راولپنڈی میں ریلی کر رہی تھی عوام سے خطاب کر رہی تھی تو ان کو عوام پر ایک سوسائیڈ اٹیک میں اززینیٹ کر دیا گیا لہذا راولپنڈی میں یہ جان سے گئی تو یہ تھی بینظیر پٹو کی سیکنڈ ٹرم اور ان کا سیکنڈ ٹینئر بیسیکلی ان کی فرس ٹرم ہے اور ان کی سیکنڈ ٹرم ہے بینظیر پٹو نے کوئی خاص کام کوئی خاص انیشیٹیو نہیں لیا کچھ انیشیٹیو لیا لیکن وہ بہت زیادہ سکسسفول نہیں تھے کیونکہ ایکنومک سچویشن پاکستان کی نانٹیز میں زیادہ چھنی تھی اس کے لئے نانٹیز کو پاکستان کا ڈکیڈ آف لوس بھی کاریا تھا کہ پاکستان نے کچھ گین نہیں کیا صرف جو پاور تھی پاور آف لسٹ آف پاور تھی اسی کے خلاف آگتے رہے کبھی بینظیر نواز شریف کے خلاف نواز شریف بنیظیر کے خلاف پھر ملیٹری نے ڈکٹیٹرشپ لگائی بیج میں ایک مارشلہ لگنے لگا لیکن وہ نہ لگا تو یہ سارے کی ساری ایک ہیچانتہ نہیں چلتی رہی کچھ خاص کام نہیں کیا نواز شریف نے کچھ انیشیٹیو لیا تھے اور کچھ سیچویشن اچھی ہوئی تھی پاکستان کی لیکن لون بہت زیادہ لیا تھا لیکن بینظیر کے دور میں کرپشن بہت زیادہ تھی ان کے حسابن کے خلاف بہت زیادہ کیسز تھے تو کچھ انہوں نے انیشیٹیو لیا ہوتا کچھ پالیسی ان کی اپنی ہوتی تو یہاں پر صحیح طرح سے ان کو منشن نہیں کرتے لیکن بس کچھ کام کیے کچھ نہیں کیے پہلا ٹرمن کا دو سال کا تھا دوسرا ٹرمن کا تین سال کا تھا لہذا کچھ خاص کام یہ نہ کر سکی تو امید کرتا ہوں آپ کو کسی آتا کس کے بارے میں پتا چلا ہوگا ویڈیو دیکھنے کا شکریہ